اعوذ اللہ السمیر علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحت القائلون ولا يحسن عماء العادن ولا يودی حقہ المجتحدون اللذی لا يدرکو وعدل حمم ولا ينالو گوز الفتن اللذی لا يسال صفت ہی حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود السلام و السلام على سیدنا و نبینا و شفی ظنوبنا و طبیب قلوبنا عبن کا سم محمد وحل بیتِ حتیبین الطاہرین الماسومین المسلمین اللذینا ازہب اللہ عنہم الرجسا و طحرہم تطہیرا وَلَا عَنَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِنْ وَمُنْكَرِ بِلْعَيَتِهِمْ وَغَالْسَبِ حَقُوكِهِمْ مِنَ الْآَنِ الْعَلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا عَبَادُ فَقَدْ قَالِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ اَسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَائِنْ إِلَىٰ لَهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلوات پڑھئیے با آواز بولا اتنی بلان صلوات پڑھئیے کہ گرمی کے حدت و علایت علی کی شدت میں تبدیل ہو جائیں دعا ہے کہ ہمارا عظیم کریم خالق ہماری صدیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئیں ہیں اس عزت والی دحلیز کا صدقہ کو یہ ہاتھ خالی واپس نہ جائے مالکانِ عزت اس دحلیزِ عزت کا صدقہ ہر صحبہ نے عزت کی عزت کو محفوظ فرما میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ کسی علی ان وری اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے باندھ نہ ہو جب تک اسے دیدارے کر بولا نصیب نہ ہو ہر آنگ کو یہ شرف بکش ہر آنگ کو یہ سعادت بشک وروزہ شبیر کی زیارت کر سکے ہمارے حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ حلوظمہ ولی الاسر کے ظہور میں تعجیل فرما بادشاہ کا قدمہ میں شہادت کا شرف نصیب فرما دعاوں کا قبول یہ تک پہنچانے کے لیے سہارا درود گلیں اور بلانترین صلوات بڑھی ہیں اجازت گفتگو کا آغاز کیا جائے بانیان کی طرف سے جو موزود گفتگو مجھے دیا گیا ہے اس شہنشاہ کی ذات گرامی جس کی بات میں فضیلت پہ تو کر سکتا ہوں لیکن حقیقت پہ نہیں کر سکتا میں فضائل سرکار محمد مصطفیٰ تو پڑھ سکتا ہوں لیکن حقیقت مصطفیٰ نہیں بتا سکتا اس لیے کہ حقیقت مصطفیٰ بتانے کے لیے یہ لہجے کا تحید ہونا ضروری ہے بہت شاہ حسین آپ کو سلامت رکھے میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے جب کوئی ذاکر کوئی خطیب کہتا ہے خطبے قدران وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ تو سامنے سے مجمع بے شمار نہیں کہتا حالانکہ یہ واجب نہیں بلکہ حجب ہے مسجد نبوی چھٹے بادشاہ کا دور تھا مسجد نبوی میں باوہ جی تین شخص تین صفوں پر بیٹھے مختلف تصویح کر رہے تھے یہ چھٹا بادشاہ مسجد کے اندر آیا اب امام کا چال تلن دیکھیں امام نے پہلے کے امام کے پاس آئے پہلے نے امام کے ساتھ ہاتھ میں لیا مصافحہ کیا امام دوسرے کے پاس چلے گا توجہ رکھیں گے دوسرے سے ہاتھ میں لیا مصافحہ کیا تیسرے کے قریب سے گزر گئے امام اپنے مسلے پہ آگئے بندہ بڑا پریشان ہوا کہ امام نے میرے ساتھ مصافحہ ہی نہیں کیا نہ سلام بلائے شاید کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو امام مسلے پہ تکیبات کی نماز پر امام واپس جانے لگے ابھی اس نے چاہا کہ شاید امام اب مجھ سے مصافحہ کریں گے امام نے پھر اس سے چھوڑ دیا پہلے دونوں سے مصافحہ کیا سلام بلائے امام واپس جانے لگے اب برداشت سے باہر بات ہو گئی تھی جلدی سے اٹھا امام کے قدموں پہ آیا قدموں پہ ہاتھ رکھے کہنے کہ بادشان جی میری جرت نہیں تھی کہ میں آپ کا رستہ روکتا لیکن بادشان جی آپ آئے آپ نے ان دونوں سے مصافحہ کیا سلام بلائے بادشان جی آپ جانے لگے آپ نے ان دونوں سے مصافحہ کیا سلام بلائے بادشان جی میں اتنا گھٹیاں ہوں نہ آپ نے آتے ہوئے مجھ سے سلام بلائے نہ جاتے ہوئے سلام بلائے بادشان جی کیا میں اتنا گھٹیاں ہوں کیا میں اتنا گھٹیاں ہوں کہ آپ نے نہ آتے ہوئے سلام بلائے نہ جاتے ہوئے سلام بلائے امام نے یوں اسے سینے سے لگایا سینے سے لگا کے کہا پاگل میں میرے سامنے اپنے آپ کو گھٹیاں نہ کہیں مجھے صادق کی نظر میں تو ان دونوں سے افضل ہے بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھیں مجھے صادق کی نظر میں تو ان دونوں سے افضل ہے اسے کہا بادشاہ جی عجیب سی بات ہے ایک تو آپ نے میرے ساتھ مصافحہ نہیں کیا سلام نہیں پولے اور اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان سے افضل ہوتا تو بادشاہ جی کم از کم آپ میرے ساتھ تو ہاتھ ملاتے بادشاہ جی ایک تو ہاتھ ملایا نہیں دوسرا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے افضل بادشاہ جی آپ نے کہہ دیا میں افضل ہو گیا اگر میں نہیں بھی تھا آپ نے کہہ دیا میں افضل ہو گیا لیکن بادشاہ جی وجہ بتائے آپ آئے آپ نے میرے ساتھ مصافحہ نے کیا آپ گئے پھر مصافحہ نے کیا بادشاہ جی کوئی وجہ تو بتائے امام نے کہا سن وہ جو پہلا شخصانہ وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ اور جو دوسرا تھا وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ امام نے کہا تُو کہہ رہا تھا زہراتر دشمنوں پہ لانا سیدہ تجھے ستانے والوں پہ لانا امام نے کہا تیری عبادت اتنی بڑی تھی اس عبادت میں میں امام ہو کے حائل ہونا اچھا نہ سمجھا یا علیہ وآشہ حسین آپ کو سلام میں رکھیں سیدہ ہی سارے والایت میں رکھیں اس عبادت میں میں امام ہو کے بہائل ہونا اچھا نہ سمجھیں اجازتہ موضوع شروع کیا جائیں موضوع گفتگو میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب سے قرآن مجید سے نبی کی ایک نات پڑی ہے ویسے پورا قرآن ہی میرے نبی کی نات بن کے آیا ہے موضوع گفتگو جو مجھے شانی رسالت دیا گیا ہے بابا جی مسجد نبوی تھی مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے اصحابہ اکرام پیارے پیارے صحابہ سماعت کر رہے تھے کتنا پیارا محول تھا جب پڑھنے والا مصطفیٰ تھا سننے والے صحابہ تھے سارے خطبے بڑے اتمنان کے ساتھ سن رہے تھے ایک صحابی تھا جو مصطفیٰ کو ایسے دیکھ رہا تھا نبوی نے خطبہ روکا پوچھا کھر یہ تو ہے بڑے گوڑ سے دیکھ رہے تھے ایک وجہ بادشاہ جی میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم روزانہ اس چہرے کی زیارت کرتے ہیں جس چہرے کا عاشقاللہ ہے جس چہرے کا عاشقاللہ ہے رسول نے فرمایا اچھی بات ہے بادشاہ جی میں یہ سوچ رہا ہوں کاش ہم آدم کو بھی دیکھتے آدم کیسا تھا نو کیسا تھا ابراہیم کیسا تھا موسیٰ کیسا تھا عیسیٰ کیسا تھا مصطفیٰ نے کہا تمہارے دل کی یہی حسرت ہے نا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تھے سارے نبی دیکھتے ہیں ہاں یارسول اللہ فرما پن نظر و علاوہ جہے علی ابن عبیدال علی کا چہرہ دیکھا کرو علی ہی کے چہرے میں سوالاک انبیاء کے چہرے بسم اللہ کیونکہ ہم پہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ جو ہیں نا یہ نبی نبی نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے تو نبی نبی کرتا ہے نا اللہ ہمیں ویسے تفیق بھی نہ دے ٹھیک ہے نا ہمارا عقیدہ رسالت بڑا اوچہ ہے بڑا بلاند ہے ہم نے نبی مولویوں سے نہیں قرآن سے لیا اور دوسرا اعتراض یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے لیکن ہم کیا کریں ہم پہ اعتراض ہے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں انہوں نے کبھی بھی مجلسوں میں آگے کبھی بھی تذکرہ رسول پہ نہیں کیا کبھی بھی صیرت نبی پہ بات نہیں کی تمہیں مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں اوہو مجلس حسین میں ہم سے علی سنا کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا مجھے علی کی قسم ہے بندے اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ مازلہ مولا علی کو نبی سے برہا دیتے ہیں اس بندے کا قصور یہ ہے کہ وہ نبی سنتا ہے اپنے بولویوں سے علی سنتا ہے ہم سے پھر گھر میں بیٹھ کے جب فیصلہ کر دیتا ہے شیعوں کا علی ہمارے نبی سے بڑا ہے جبکہ حق یہ بنتا ہے جس سے علی سنو اسی سے نبی سنو ہم سے علی سنتے ہو تو ہمی سے نبی سنا کرو ہم سے پوچھا کرو کہ تمہارا امام ایسا ہے تو تمہارا نبی کیسا ہوگا جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا کئی حدیثیں سیاستہ کی مجھ جیسا طالب علم دکھانی کے لیے تیار ہے رسول فرما یہ علی جنبوں کا جنبے لحموں کا لحمے جسموں کا جسمیں حربوں کا حربے بغزوں کا بغزے عدووں کا عدوی اے علی تیرا خون میرا خون ہے تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا دوست میرا دوست ہے تیرا دشمن میرا دشمن ہے یا علی یہ اے علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں ہم نے احترامی رسال سیکھا ہے تو علی سے ہم نے عزت رسال سیکھی ہے تو علی سے ہم نے تعظیم رسال سیکھی ہے تو علی سے ہاتھ ہوگی رسول خون کہتا رہا اور ساری زندگی ابو طالب کا نفیس بیٹا مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ کہتا رہا انا عبدالمن عبید محمد میں تو تیرا غلام ہو میں تو تیرا نوکر ہوں ہمارا مسلمانوں سے سوال اتنا ہے علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا بندے نوکر ہو کے پرابرین نبی کی کیسے سدگی باقشا حسین علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا باقشا حسین مالک قبول فرما علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا بندے نوکر ہو کے موقعات میں جب مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو مصطفیٰ نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہر ایک سدگی بسم اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جس کی جس کے ساتھ نیت ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا جس کی جس کے ساتھ ذہنیت ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا مصطفیٰ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا سنی عالم دین کہتا ہے کہ مسجد کے کونے پر بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا نبی کو سلطان اٹھے علی کے پاس ہے یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا یا رسول اللہ انصاف آپ کریں آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کیا کہنے رسول ترجم لے کے یا علی نے کہا یا رسول اللہ انصاف آپ کریں نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو میرا بھائی بنایا رسول نے علی کا ماں تھا چونکہ کہا یا علی دیکھ اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بناتا اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بناتا نبی کہہ رہا ہے کہ ان میں کوئی تجھ جیسا کوئی نہیں اور تم مسجد کے محرام میں کھڑا ہوگے کہہ رہا ہے کچھ فرق نہیں ہے ان میں اس کا مطلب ہے تیرا عقیدہ اور ہے محمد کا عقیدہ اور اس کا مطلب ہے تیرا عقیدہ اور آج کسی مولوی سے پوچھنا ہے کہ مولانا ہمیں یہ بتا کہ جبریل کا مقابلہ کر سکتا ہے جبریل کا مقابلہ کر سکتا ہے فونوں کام جاگا مازاللہ سمہ مازاللہ کہاں وہ کہاں میں کہاں وہ عرش پہ رہنے والا کہاں میں زمین پہ بسنے والا کہاں وہ نوری مخلوق کہاں میں خاکی مخلوق وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اس کا تقابل نہیں کر سکتا وہ اس کی ہمسرین نہیں کر سکتا اچھا وہ فیلو سمولوی سے پوچھنا مولانا ہمیں یہ بتا جبریل اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہے وہ کہے گا جبریل نوکر ہے مصطفیٰ سردار ہے جبریل نوکر ہے مصطفیٰ سردار ہے ڈوب کے مر جا نہ اکر کا مقابلہ کر نہیں سکتا سردار کے کیسے کرے گا عزت اسلام کے چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو اگر تم یہ کہو گے کہ نبی ہم جیسا توجہ اگر تم یہ کہو گے کہ نبی ہم جیسا تو پھر ہمارے بچے تو پوچھیں گے نبی ہم جیسا پھر صحابہ کس جیسے بلہ با خدا ہم نے آئے تک صحابہ کی توہین نہیں کی توہین ہمیشہ تمہارے گھر سے ہوتی ہے تم نے جزید کو رضی اللہ لکھے صحابہ کی توہین کی ہے اوپر دکھا دے جی ہم جزید کو رضی اللہ لکھیں گے شیعہ بسے میں پاگل ہو جائیں گے ہمیں کیا ضرورت پاگل ہونے کی ہمارے سامنے تو کوئی بھی رضی اللہ نہیں ہے ہمارے سامنے تو سارے علیہ السلام ہمارے پاس یہ ٹائٹل ہے ہی نہیں اگر تم یہ کہو گے کہ ہم جزید کو رضی اللہ لکھیں گے شیعہ بسے میں پاگل ہو تو پھر یاد رکھنا ہم تنگ ضرف لوگ نہیں ہم چھپ رہیں گے لیکن تمہارا دین خطرے میں چلے جانا ہے پھر یہودیہ سائید سرچ کریں گے کہ سارے رضی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں عفت اسلام کے چاہتے ہو تو نبی کی کرنا سیکھو آئے بندے کہتے ہیں نبی ہم جیسا نبی ہم جیسا اچھا میں سے کسی نے سنا ہو گا کسی نے کہا ہو کہ علی ہم جیسا بولو کہ نبی ہم جیسا ہر کوئی کہتا ہے علی ہم جیسا کیوں نہیں کہتا ہے نبی ہم جیسا کیوں کہتے ہیں بولو اصل میں کائنات کی رحمت جو ہے کہتا جو کچھ نہیں تو ایک بار کہا تو اسے ہی علی ہم جیسا پھر شیعہ چپ ہوں گے سننے چپ ہوں گے لیکن یہ نعرہ سیمن کی دھرتی پر لگ جائے گا سیمن کی دھرتی پر سویا ہوا کلندر کبریہ اٹھے گا اٹھ کے کہے گا ہیدریم کلندرم مستم بندائی مرتضی علی حلسہ میں پیشوائے تمام رندانم ساکوے شہر گردانم کلندر کبریہ کہتا ہے میں علی کی گلی کا کتہ ہوں میں علی کی گلی کا کتہ ہوں میں علی کی گلی کا کتہ ہوں ڈوب کے مرجہ کسنے کا مقابلہ کر نہیں سکتا سردار کے کیسے کرے گا بسم اللہ نبی ہم جیسا شہید ملت جعفریہ علامہ فاضل علیوی صاحب مالک درجات بلانا فرما وہ اکثر مثال دیتے تھے کہ چھپڑ کے کنارے مینڈک نے مینڈکی سے پوچھا کہ یہ جنت کی حور کسے کہتے ہیں تو مینڈکی نے کہا چپ ہو جا دنیا کو شک مجھ پہ ہے بندے کو اپنی اوقات میں رہنا جائیں گے بھائی جنہ جو گاؤوے ہونہ جو گاؤنا ٹھیک ہے علی ہم جیسا ہر کوئی کوئی نہیں کہتا ہے اگر تم یہ کہو گے کہ نبی ہم جیسا پھر یاد رکھنا شیعہ سوال بعد میں کریں گے ایسا ہی پہلے ہی کریں گے ایسا ہی کہیں گے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہم کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل تم کہو گے دلیل وہ کہیں گے جی تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارا عیسیٰ تین دن کا بولا تھا جی تھی سورہ مریم گواہ ہے جب مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا مریم نہ تم ایسی نہ تیرا باپ ایسا یہ بغیر شہر کے بیٹا کہاں سے آ گیا اس وقت تین دن کا عیسیٰ ترپا ترپ کے بولا اینی عبداللہ اتانی القتابہ وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں آ کے نبی نہیں بنا نبی بن کے آیا ہوں آ کے نبی نہیں بنا نبی بن کے آیا ہوں آ جیسا ہی پوچھنے کے پوزیشن میں ہے کہ مسلمانوں تم کہتے ہیں تمہارا نبی افضل ہے ہم کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے تم کہتے ہیں تمہارا نبی چالی سال تک نبی نہیں تھا پھر تمہارا قرآن کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ تین دن کے نبی تھا اب بتاؤ تین دن کا نبی بننے والا افضل ہوا یا چالی سال کے بعد نبی بننے والا افضل ہوا مجھے قاضی کی عزت کے قسم ہے اس وقت تم چپ ہو جاؤ گے اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو اسلامیات میں بڑھایا کچھ نہیں دینیات میں سکھایا کچھ نہیں آج چودہ محرم کی سلانہ مجلسی عذابے اپنی مرضی کا شیعہ قوم کا بچہ اٹھا آسائیوں کا مجمع میں کھڑے کر وہ بچہ سینے پہ ہاتھ رکھے کہے گا آسائیوں تم کہتے ہیں عیسیٰ تین دن کا مولا تھا ہماری بات سنو تیرا رجب گولی کعبہ میں آیا تھا سونا رجب کو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی نے بول کے کہا تھا تجھے قرآن سناؤں تجھے زبور سناؤں صدیوں پہلے مصطفیٰ کی ہاتھوں پہ علی نے بول کے یہ ثابت کر دیا اوہ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں ایسے کام تو محمد کے نوکر بھی کر باشا حسین آپ کو صدقے اوہ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں ایسے کام تو محمد کے نوکر بھی کرنے والوں تم نے نبی کو پہچانا ہے چالیس سال کے بعد بابا جی دنیا میں آدم سے لے کے دعیسیٰ صاحبی قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں چلے گئے ہیں جو آئیں گے وہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوں گے توجہ یا وہ نبی یا کسی نبی کا امتی یا پھر کافر جتنے بھی شخص ہے جتنے بھی انسان ہے وہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہیں یا وہ نبی ہیں یا کسی نبی کو امتی ہیں یا پھر کافر ہیں مصطفیٰ چالیس سال نبی نہیں تھے مجھے بتاؤ چالیس سال کی ایج میں نبی ان تین حالتوں میں سے کس حالت میں تھے پنتہ نا پہلی حالت نبی وہ تو کہتا تھا نہیں دوسری حالت کسی نبی کا امتی اگر یہ کسی نبی کا امتی تھا پھر سید والنبیاء کیوں پھر نبیوں کا سردار کیوں تیسری حالت کافر کافر وہ تو سوچے تو تو کافر ان تین حالتوں میں سے کس حالت میں تھا بی بی حلیمہ نے بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا اچھا بی بی نے دودھ پلایا بی بی کلمہ کس کا پڑتی تھی کلمہ کس کا پڑتی تھی اگر تو کہے گا کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑتی تھی پھر دودھ پلایا تو پہلے تو کہتا ہے کہ نبی خود نبی نہیں تھا اگر اس نے کلمہ ہمارے نبی کا نہیں پڑا پھر نبی کو دودھ پلایا تمہیں اگلی قرآن کیا تمہارے مو پہ ماروں گا اللہ قرآن میں کہتا وہ حرم نہ الہ رازے ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ اوئے موسیٰ نوکر ہے یہ سردار ہے موسیٰ ریت ہے یہ آقا ہے تین دن کے موسیٰ کو تو پتا چل گیا تھا کس کا پینہ ہے کس کا نہیں پینہ اوئے حضور کو اتنا بھی نہیں پتا تھا حلال کیا ہے حرام کیا یا صدق جو جو خود نبی آیا وہ چالیس سال کا ہمارے ممبر پہ نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نبی چالیس سال کے بعد نے بھی بنا نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ دائی نے دودھ بھی لائیا نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جبرین نے اپریشن کیا یا جبرین نے پڑھایا اگر عقیدہ یہیں رکھنا ہے پھر درودہ تاج بدلو درودہ تاج میں کہتا ہو واللہ واسم ہو جبرین و خادم ہو جبرین تیرا خادم ہے خادم کہتے ہیں نوکر کو نوکر کی جرت کہہ کہ وہ سردار کو پڑھائے خادم کی جرت کہہ کہ وہ آقا کو پڑھائے تمہارے عقیدے میں جبرین ماز اللہ نبی کا استاد ہے ہمارے عقیدے میں جبرین علی کا شگیرد ہے تو جس کے نوکر کا شگیرد جبرین ہو تو وہ خود تو شگیرد جبرین نہیں ہو سکتا اور ایک واقعہ سنو سننی عالمی دین کی کتاب کتاب کا نام ہے رہجل مطالب اس کتاب میں لکھا ہے ہمارے نبی کی ایتھی سات سال توجہو ابھی اعلان نبوت کو پینتیس چھتیس سال چاہیئے ہیں جس دور کی میں بازگار ہوں نبی کی ایتھی سات سات مکہ میں کہت پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی کیونکہ کھتہ عرب تین سو ساٹھ قبائل میں مشتمل تھا تو بجے منہ طرف رکھیں گا آنے والے آتا رہیں کوئی مجبوری بان جائے گی وہ آ جائیں گے انشاءاللہ تین سو ساٹھ قبائل میں مشتمل تھا کھتہ عرب کیونکہ ہمارے ہاں برادریوں ہوتی ہیں اور ہمیں برادری نہیں ہمیں قبیلے ہوتے ہیں جو جس قبیلے میں آ جاتا قبیلہ بڑا ہوتا تو وہ بڑا رہتا قبیلہ چھوٹا ہوتا تو وہ چھوٹا رہتا تین سو ساٹھ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا ہر سردار کے پاس ایک بوت ہوتا تھا سوائے بنو حاشم کے وہاں قبیلہ ساجد بھائی وہاں قبیلہ بنو حاشم تھا جن کے پاس بوت نہیں تھا قبیلہ امیر ہوتا بوت بھی امیر ہوتا قبیلہ غریب ہوتا بوت بھی غریب ہوتا یہ امیر اور غریب بوتوں کی پہچان کروا دو جو امیر بوت ہوتا تھا اس پہ سونے چاندی کے چڑھاوے چڑھا جاتے تھے اور جو غریب ہوتا تھا وہ تھوڑا سا ڈال چاول سے بھی گزارہ کر لیتا تھا قبیلہ امیر بوت بھی امیر قبیلہ غریب بوت بھی غریب نبی کی زہری اے تھی ساتھ ساتھ مکہ میں قہد پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی لوگ بھوک پیاسے مرنے لگے آ کر مکہ کے زرداروں نے فیصلہ کیا ہم اپنے اپنے خداوں کو اٹھاتے ہیں اب خدا دیکھو جو اپنی مخلوق کے ہاتھ پہ آ رہے ہیں ہم اپنے اپنے خداوں کو اٹھاتے ہیں مکہ کے باہرے ایک میدان میں رکھتے ہیں ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں ان سے دعائیں مانگ دے ہیں کہ بارش نازل کریں ایک تو دعا ہو جائے گی دوسرا ہر قبیلے کو پتہ چال دے گا کون قبیلہ کی ثبت کی پوجہ کرتا ہے تین سو انسس سرداروں نے اپنے اپنے بوت اٹھائے بھئی سمجھا رہی میری بات ہوگی تین سو انسس سرداروں نے اپنے بوت اٹھائے مکہ کے باہرے ایک میدان میں رکھ دیا سوائے بنو حاشم کے ایک ابو طالب تھا جو بوت نہیں لے کے آئے تین سو انسس سرداروں نے کہا کہ ہم تو اپنے بوت لے کے آگئے ہیں ابو طالب نہیں آیا چلو ہم ابو طالب کے دروازے پہ جاتے ہیں تین سو انسس سردار چلتے چلتے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آگئے ہیں انہوں نے دروازے پہ دستک دی ابو طالب نے دروازہ کھولا کیسے آئے انہوں نے ابو طالب آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصہ ہوگا بارش نہیں ہو رہی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم اپنے اپنے بتوں کو اٹھاتی ہیں ایک باہر میدان میں رکھتے ہیں ان کے آگے دعائیں کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں بارش نازل کریں ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ ان کہا ٹھیک ہے ابو طالب اگر تُو نے بھی کوئی اپنے گھر میں کوئی اپنا خدا چھپا کر رکھا ہے کیونکہ آئے تک نہ حاشم نے بتایا کہ حاشمی کس بوت کی بوجہ کرتے ہیں نہ عبد المطلب نے بتایا تھا نہ عبداللہ بتایا ہے آج یہ آپ راز کھولیں کہ حاشمی کس بوت کی بوجہ کرتے ہیں ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ میں اپنا خدا لے کے آتا ہوں توجہ تم جاؤ میں اپنا خدا لے کے آتا ہوں اب یہ تین سو انسل سردار میدان میں کھڑے ہو گئے پیچھے تھے بوت آگے تین سو انسل سردار ان کی نظریں تھیں ابو طالب کے دروازے پہ اب یہ ابو طالب کے دروازے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے غریب عید کا چاند دیکھتا ہے تین سو انسل سردار بتو کے آگے بیٹھے ہوئے تو نظریں ان کی تھی ابو طالب کے دروازے پہ اچانک حضرت ابو طالب کے دروازے کھلا ابو طالب جیسے ہی باہر آئے مجھے گازی کی عزت کی قسم ہے ابو طالب کے کانتھے پہ کو بوت نہیں تھا ساتھ ورس کا محمد بیٹھا ہوا تھا ابو طالب گلیوں کو چیڑتے ہوئے بداروں کو عبور کرتے ہوئے جب ان کے پاس ہے ہم نے تجھے کہا تھا اپنا بودھ لے گیا اور یہ ساتھ سال کا بتیجہ لے گیا گیا ہے ابو طالب نے کہا تم مانگو ان کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں اس کے وسیلے تم مانگو مانگو ان کے وسیلے سے کتابیں کہتے ہیں ان کے آگے ماتے رکھے گھٹنے ٹیکے اور روتے رہے دعائیں کرتے رہے بارش نہیں ہوئے اور یہ عربی کہاوت ہے جو سمیوں بصیر نہ ہو وہ مشکل کو شانی ہوتا نہیں بارش ہوئے آکے تھاک کے ابو طالب کے پاس ہے شرمندگی کا پسینا ماتھے پہ آگے کہنے لگا ابو طالب ہمارے کہنے پہ ہمارے خدا نے بارش نہیں بھیجی کیا تُو بارش مگوا سکتا ہے ابو طالب نے کہا اگر میں نے نہ مگوانی ہوتی تو میں بھی ان جیسا کو لے گئی آتا آہ اگر اگر میں نے نہ مگوانی ہوتی تو میں بھی کوئی ان جیسا لے گئی آتا کیا منگوا سکتا ہے ہاں ہاں منگوا سکتا ہوں ابھی منگوا سکتا ہوں چلiel ya طالب دعا کر کتابیں کہتے ہیں ابو طالب نے کہا میں یہاں پہ نہیں مانگو گا کتنا مشکل تھا ابو طالب کے لیے کافروں کے ساتھ متھا لگا رہا ہے کافروں کے سامنے اپنے بھتیجے نبو محمد کی نبوت کا اعلان کر رہا ہے سلوات پڑھئے باہ واضح بلاند اور بسم اللہ مرشد پھر بھی سلوات پڑھئے باہ واضح اجازت ہے مرشد بسم اللہ مرشد باشا حسان آپ کو سلامت رکھے سلوات پڑھئے باہ واضح بس انتظار کے گھڑیاں ختم کتنا مشکل تھا ابو طالب کے لیے کافروں کے ساتھ متھا لگا رہا ہے اب بھی اعلان نبوت کو کامت کم پینتیس چھتیس سال چاہیے نبی کی ظاہری ایج ہی سات برس کی ہے اور ابو طالب اپنے بھتیجے کی نبوت کا اعلان کر رہا ہے ابو طالب نے کہا میں زمین پہ بارش نہیں مگواؤں گا کہاں پہ مگوائے گا پہار کی چوٹی پہ وجہ ابو طالب نے کہا میں پہار کی چوٹی پہ گھڑا ہوں گا گھروں میں بیٹھے ہوئے عورتیں بھی مجھے دیکھیں گے صرف عورتیں نہیں عورتوں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی مجھے دیکھیں گے کتابیں کہہ دی حضرت ابو طالب چلتے 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 پہار کی چوٹی بھی آگئے ابو طالب نے یوں محمد کا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا میرا مالک تجھے واسطہ ہے اس چہرے کا جو چودوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہے میرا مالک تجھے واسطہ ہے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں گا جن کے سبب تُو نے کائنات بنائی ہے کتابیں کہتی ابھی ابو طالب کی دعا ختم نہیں ہوئی یا مکہ کی گلیاں بارش کے پانی سے بھرنی شروع ہوئی ابو طالب نیٹے اترنے لگے آواز تحید ابو طالب نیٹے نہ اترنا حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان احسان کا بدل احسان ہوتا ہے آئے تُو نے مکہ کے کافروں کے سامنے کرے ہوگے میرے محمد کی نبوت کا اعلان کیا ہے میں اللہ ہو کے تُس سے وعدہ کرتا ہو گدیر کا میدان ہوگا بلا انہوں کا میمبر ہوگا اسی محمد کے ہاتھوں تیرے علی کی ولایت کا اعلان نہ کرو مجھے خدا نہ کہنا چار گھنٹے کھڑے رہے اس محمد کی بیٹے ٹائم اتنا ہے زیادہ ہوتا تو میں کھل کر سناتا سیزادہ آ گیا ہے تو میں زیادہ وقت نہیں دینا جاتا چار گھنٹے کھڑے رہی محمد کی بیٹے بندے کہتے ہیں دو گھنٹے کھڑی رہی پنتالیس میٹے کھڑی رہی چلو جتنی بھی کھڑی رہی یہ دیکھو کہ ہے کون جس کے آنے پہ نبیوں کو سلطان کھڑا ہو جاتا تھا اتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی اتنی زخمی تھی کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھے ایک دن علی گھارہ زہرہ مٹی پہ بیٹھ کے رو رہی تھے علی روتے ہوئے قریب بیٹھ کے فرما زہرہ فدق نہ ملنے پہ اتنا دکھ زہرہ تو حکم کر میں بھی تجھے فدق واپس لوٹا کے دیتا ہوں قدمے پہ ہاتھ رکھے کہنے کہ یا علی اکر لاکھ فدق ہوں میں تری زانب کی جوتی پہ باہر دوں یا علی فدق کو نہیں رو رہی فرما پھر کیوں رو رہی ہیں فرمایا یا علی رو اس لیے رہی ہوں کہ دربار میرے بابے کا تھا نوکر بھی میرے بابے کے تھے یا علی رو اس لیے رہی ہوں کہ بندہ میری طرف انگلی کا اشارہ کر گئے یہ نہ کہتا اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو مجھے ایک بات کا جواب دینے بابا جی جتنا بھی مارا ہے مسلمانوں نے کیا مسلمانوں کا جی بھر گیا بولو اس کے بعد جس کے دل میں یہ حسرت رہ گئی تھی نا کہ میں نے محمد کی بیٹی کو نہیں مارا اس نے پھر کربلا سے لے کے شام تک جہاں دل چاہا محمد کی بیٹیوں کو مارا ہے اب محمد کی بیٹیوں کو کتنا مارا حلب سے باہر سید و ساجدین چلتے چلتے شمر کے پاس آئے آکے کہنے لگے شمر تُو نے مجھے شامِ غریبہ چمرے کا تازی آنے سے مارا میں نے تیرا ہاتھ رکا یہ لین کہتا ہے نہیں سجاد کہتا پھر تُو میرے سامنے میرے باگگر کو مارتا رہا میں نے تیرا ہاتھ رکا یہ لین کہتا ہے نہیں سجاد کہتا پھر تُو میرے سامنے بہانے بہانے میری سکینہ کو مارتا رہا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لین کہتا ہے نہیں سجاد کہتا پھر ترہ چمرے کا تازیانہ ٹوٹ گیا تھا تُو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لین کہتا ہے نہیں سجاد کہتا پھر جلدی کر اپنا لوہے کا تازیانہ لے کے آ ازادارو یہ لوہے کا تازیانہ لے کے آیا سجاد آواز دیکھے کہتا بغیر تھا میری پوش سے کپڑا اٹھا اس نے کپڑا اٹھایا سجاد رو کے کہتا آپ جتنا دل ہے میری پشت پہ مار میری پفی زینب کو نہ مار اب بری زکمی ہو گئی حضانہ عجر اکمین اللہ عجر اکمین سیدہ دہرہ فرما آپ جتنا دل ہے میری پشت پہ مار لے میری پفی زینب کو نہ مار اب کتنا مار ہے مسلمانوں نے گلیوں میں مارتے رہے بزاروں میں مارتے رہے درباروں میں مارتے رہے ایک سال کی قید نہیں بھاکے جب علی کی بیٹی نانے کی قبر پہ آئی بی پی نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک کئی سراخوں والا سرخ رنگ کا گردہ نانے کی قبر پہ رکھا قبر نبی حلنے لگی آوازیں بس نانا ابھی تو بیٹے کا گردہ دیکھا فرمایا کیا مطلب بیٹی تجھے بھی زخم آئے ہیں فرمایا ہاں نانا میں تجھے اپنا ایک زخم سناتی ہوں اگر وہ برداشت ہوا پھر دوسرا سناؤں گی اگر وہ برداشت ہوا پھر تیسرا سناؤں گی سنو نانا اٹھائیس رجب تیری غریب بیٹی تجھے ملنے کے لیے آئی تھی نانا میں تجھے وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں جا رہی ہوں نانا میری نسل بچے نہ بچے نانا میں تیری نسل بچا کے لاؤں گے نانا دو محرم کو ہم کربلا پہنچے تھے نانا دو محرم کو میرے بھائی عباس نے کربلا کی زمین پہ میرا خیمہ درود پڑھ کے لگایا تھا نانا جو خیمہ عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ دس محرم کو تیری امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا نانا خیمے جلتے رہے میں یتیم سبالتی رہی خیمے جلتے رہے میں یتیم سبالتی رہی آخر اس خیمے کو آگ لگی جس میں ترہ سجاد لیٹا ہوا تھا نانا میں نے آگ کی پروانی کی میں ماں کی طرح جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوگی نانا میں سجاد کو پوچھ پہ اٹھا کے جب خیمے سے باہر نکلی عمر ابن سعید علان کر کے کہتا ہے جلتی کرو سجاد کو قتل کرو اللہ جانے پھر کتنے سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے گرد حالہ بنا کے گھر ہو گیا نانا ایک سپاہی آگے بڑھتا وہ نشانہ سجاد کا لے کے نیزہ سجاد کو مارتا تھا میں پہلو بدل کے تیرا سجاد بچا لیتی تھی اوہ سجاد کے حصے کا نیزہ کبھی میرے سر پہ لگتا کبھی میرے بعد یہ بزم وہ بزم ہے جہاں آتی ہے زہرہ یہ عشق وہ موتی ہے جو لے جاتی ہے زہرہ پردہ میں جب روتے ہوئے شور و عذاب آتی ہے زہرہ تو روتے ہوئے شبیر سے فرماتی ہے زہرہ کب ان کے حقوق مجھ سے عدا ہوتے ہیں بیٹا کربان انہی پہ جو تجھے روتے ہیں بیٹا عربابِ عذاب یہ تھے جنابِ مولانا زہیر عباس صاحب جو آپ احباب سے انکلام تھے آپ تشریف لا رہے ہیں زیبِ ممبر ہو رہے ہیں ہمارے بہت ہی واجب القدر نہائیت ہی واجب الاحترام زیِ وقار زاکرِ آلِ آبا زاکرِ آلِ یاسین زاکرِ آلِ توہا زاکرِ مالکِ حدیثِ قِسَا محترم المقام سید زاکرین فقر زاکرین زاکر جنابِ سید عبرار حسین نکوی صاحب آہ بصیر پر وہ قصائد کی صورت میں ہم کلام ہوں گے اور ان کے فوراں بعد زاکرِ جنابِ نازم علی نازم سائد شبیعِ علم برحمت کروائیں گے تو جتنے بھی احباب باہر تشریف فرما ہے میں ان سے اعتماد کروں گا کہ مجلس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے براہِ کرم آپ بھی امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ آج آنے کا مقصد جو ہے وہ ذکرِ حسین سنن کر وہ پورا ہو سکے تو زاکرِ ممبر ہو چکے جنابِ زاکر سید عبرار حسین نکوی سائد